مانی پور فسادات میں مزید دو مسیحی خواتین کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا جبکہ ریاست میں اکثریت سمجھے جانے والے میتی قبیلے کی ہندو انتہا پسند رہنمانکوں کی قبیلے کو صفحہستی سے مٹانے کی دھمکی دے دی ہے عالمی میڈیا میں آنے والے اطلاعات کے مطابق مانی پور کی ایک اسبہ کانگ پوک پی سے تعلق رکھنے والی دو قبائلی خواتین کو بھی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق خواتین کارووش میں کام کر رہی تھی جہاں اسمت دری کا واقعہ پیش آیا پادزہ خواتین کو کارووش سے گسیٹ کر باہر لے جایا گیا جہاں مخجون کی ہاتھوں قتل ہوئی جس کے بعد پولیس نے ان کی لاش کو ہسپتال منتقل کیا مانی پور میں جاری فسادات کی درمیان ہوئے اس جرم کی تفصیلات ہزاروں ایف آئی آرز کے بہاڑ کے نیچے دب کر رہ جاتی تاہم مقتول خواتین کی ایک سہیلی ان کے اہل کھانا کو واقعے کے بارے میں اگاہ کر دیا اس واقعے کی اینشاہدین خاتون اگلے دن ہسپتال گئیں تو انہیں بتایا گیا کہ دونوں خواتین زخم و کتاب نالاتے ہوئے دم توڑ چکی ہیں سہیلی نے یہ معلومات مقتول خواتین کے ایک قزن کے ساتھ شیئر کی جو حجوم سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں چھپا ہوا تھا مقتولین کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے ایک ساتھ ہی نے لرزا خیز واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ مردوں کا ایک بڑا گروپ کچھ خواتین کے ساتھ ساڑھے پانچ بجے کے قریب کار ووش پہنچا یہ دونوں قبائلی خواتین کار ووش میں ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی حجوم میں شامل خواتین نے مردوں کو اس گھرونے جنگ پر اکسایا تھا اس حجوم کا تعلق ہندو مرسب سے تھا جبکہ ریپ کا نشانہ بنا کر قتل کی گئی دونوں خواتین مسیحی تھی ایک بھارتی صحافی کو انٹرویو کے دوران پراموت سنگھ کو واسعہ طور پر یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ تمام کوکی قبیلے کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ کوکی قبیلے کے افراد ضروریات زندگی کو مردی قبیلے تک پہنچنے سے روک رہے ہیں بھارتی صحافی کی جانب سے پراموت سنگھ سے دوبارہ پوچھا گیا کہ آپ کوکی قبیلے کے افراد کے خلاف بقاعدہ ہم چلانے کی بات کر رہے ہیں جس پر مردی قبیلے کی رہنما کا کہنا تھا کہ جی ہاں ایسا ہوگا منپور کے وزیر اللہ کا تعلق بھی امیتی قبیلے سے ہے